السلام علیکم جی آج ہمیں ہمارے لیڈر امران خان نے ہمارے سکھ کمیونٹی کو زمان پارک بلوایا ہماری پرسنان چودہ تاریخ کو وساکی ہے ہماری عید ہے لیکن آج ہمارے ساتھ اپنے ہمارے مرشد کی ملاقات ہوئی ہمارے بچوں سے ملے ہمارے بزرگوں سے ملے آج ہی ہماری عید ہو گئی ہے اور انہوں نے عید کی اوپر ہمیں پوری سکھ کمیونٹی کو ویشنگ دی ہیں عید کی مبارک بات دی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو وعدے کی وہ وعدے وہ قائد اعظم مالے ہیں قائد اعظم نے جب انیس سو سنتالیس میں جو اقلیتوں کے ساتھ وعدے کیے انہوں نے اپنی چار سالہ دور میں وہ وعدے پورے کیے اور اب بھی انہوں نے آگے کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم انشاءاللہ اقلیتوں کے وہ خیال رکھیں گے جس طرح سے کرتار فرکولیڈور کھلا اور جس طرح سے ہمارے گلدوارے مندر چرچز کو بنایا جس طرح سے ہمیں ایڈوکیشن میں پرموٹ کیا گیا کچھ سارے وعدے کیے لیکن میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے عمران خان کے ساتھ افطاری بھی کی افطاری میں آج ہندو کمیونٹی سکھ کمیونٹی گرشن کمیونٹی تمام مذاہب کے لوگ تمام زبانے بولنے مارے لوگ ساتھ تھے آج ہم نے اپنے مشہد کے ساتھ بڑی خوبصورت افطاری کی میں پوچھنا چاہتا ہوں میں میڈیا سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا پی ڈی ایم نے پجتر سال حکومت یہاں تھی کی پجتر سال یہاں پہ ملک پہ قابض رہے کبھی انہوں نے اپنے برکروں کو کبھی اس طرح قوم کو کٹھا کیا اس طرح قوم کو یا تو قائد اعظم نے کٹھا کیا یا عمران خان کٹھا کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ افطاری کر رہا ہے ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے ان کو سب کو پیار دے رہا ہے سوال کرے جو آج بھا کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آج جنہوں نے جائدادیں لندن اور سوزر لینڈ میں جائدادیں بتائی ہوئی ہیں ان سے پوچھے جنہوں نے بینک سوزر لینڈ کی بینک بھرے ہوئے ہیں